اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی آپ کے اپنے چینل ایم ایس سرویسز میں دوستو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی دوستو اگر ویڈیو پسند آجائے تو پھر اسے لائک بھی کر دیں اور اگر چینل پر جو دوست پہلی بارہ ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ دوستو آپ ہمارے چینل ایم ایس سرویسز کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں گے کیونکہ دوستو ہم آپ سے کافی سارے بزنس آئیڈیاز بھی شیئر کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے جناب ہم آپ کے ساتھ جو ہے فری انٹرنیٹ ٹپس کے حوالے سے بھی کافی سارے ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں اور کافی ساری موٹیویشنل ویڈیوز ٹیکنل سرلیٹڈ ویڈیوز بہت ساری جو ہے آپ کی خدمت لاتے رہتے ہیں تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ جب ہم ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں اور جب ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ جو ہے ہمیں پاور مل جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بیسٹ سے بیسٹ جو ہے جناب ویڈیوز آپ کے لیے لائی جائیں تو بس یہی گزارشتی کے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ میں بیل کو آپ بٹن لازمی سے دبائیں اس سے یہ ہوگا کہ جو نوٹیفیکیشن ہوگا وہ آپ کو جو ہے ٹائم پر ملتا رہے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو بتاتے چلیں دوستو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ وارٹس اپ جو اسٹیٹس وارٹس اپ اسٹیٹس پہ جو ہے یوٹیوب پہ جو دوست چینل بناتے ہیں کیا وہ مونیٹائز ہوتے ہیں یا بس یہی جو ہے فالتو میں یہ چیز چلتی رہتی ہے ویوز لینے کے چکر میں تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ بہت سارے ایسے آپ کو یوٹیوب پہ چینلز مل جاتے ہیں بہت سارے چینلز مل جاتے ہیں جو آپ کو وارٹس اپ کے اسٹیٹس ملتے ہیں بیسیکلی جو یوٹیوب کا الگوریتم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ یوٹیوب پہ چینل بناتے ہو اور کوئی بھی کانٹنٹ کریٹ کرتے ہو تو یوٹیوب کا ایک پولیسی یوٹیوب کی پولیسیز ہیں وہ یہ ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ جو ہے ویڈیو یوٹیوب کی کوئی بھی ویڈیو آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے یہ کیوں نہیں کر سکتے یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب یوٹیوب سے آپ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو یوٹیوب نہیں چاہتا کہ اس کا جو اپنا کانٹنٹ ہے وہ کوئی اور جا کے یوز کرے بیسیکلی جو یوٹیوب کے کریٹرز ہیں وہ اپنی جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنی وہی ویڈیو ڈال سکتے ہیں خود کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے لنکس ڈال سکتے ہیں مگر یوٹیوب نہیں چاہتا کہ کوئی اور جو ویوور ہے وہ آپ کی جو ہے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ڈاؤنلوڈ کر کے جو ہے سوشل پلیٹ فارم پر واتس اپ انسٹاگرام ٹویٹر وغیرہ پہ جو ہے ٹویٹر پہ نہیں جو ہے دوسرے بہت سارے سوشل پلیٹ فارم ہیں یوٹیوب کا ایک آف لائن ڈاؤنلوڈ سسٹم ہے جہاں پہ آپ یوٹیوب پہ جو ہے ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں یوٹیوب کی ویڈیو یوٹیوب میں ہی دیکھ سکتے ہو ادروائز آپ جو ہے گیلری میں آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ کو بیسیکلی پتا ہے اس چیز کا تو اس حوالے سے یوٹیوب پہ خاص طور پہ یہ کمیونٹی جو ان کی گائیڈ لائنز ہیں وہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ جو ہے دوسروں کے جو کونٹینٹ ہیں دوسروں کے کونٹینٹ جا کے آپ جو ہے استعمال کرو تو اسی طرح سے آپ جو ہے یوٹیوب پہ اسٹیٹس کا چینل زیادہ تر جو ہے مونٹائز نہیں ہوتا نائنٹی پرسنٹ جو ہے یوٹیوب پہ واتس اپ اسٹیٹس کا جو یہ آپ چینل بنا کے دوسروں کی جو ہے تیس سیکنڈ کی میوزک بنا کے جو آپ شیئر کرتے ہو وہ یوٹیوب کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پہ استعمال نہیں کر سکتے ہو تو یہی خاص وجہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے تیس سیکنڈ کی اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو تیس سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے وہ کس طرح سے مونٹائز ہوگی مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ تیس سیکنڈ کی ویڈیو مونٹائز ہو سکتی ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے اور تیس سیکنڈ کی ویڈیو پہ کس طرح سے جو ایڈوٹائزر آتے ہیں وہ کس طرح سے ایڈوٹائز لگائیں گے آئے نو آپ جانتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے یوٹیوب پہ ویڈیو پہ ویڈیو پہ اسٹیٹس کے جو آپ چینل بناتے ہو آپ تین سے چار سال دوستو محنت کرتے ہو اتنی سی اتنی زیادہ محنت کرتے ہو اور آپ کو جو فائنلی جب آپ ویڈیو پہ پورا نہ کر پائیں اور تیس سیکنڈ کی ویڈیو پہ دوستو آپ کس طرح سے ویڈیو پہ اسٹیٹس کے اوپر جو ہے آپ تیس سیکنڈ کی ویڈیو کا ویڈیو کا ویڈیو ویڈیو جو ہے دو لاکھ چالیس ہزار جو منٹس ہیں وہ آپ پورے کر سکتے ہو آئے مجھے تو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ایسے ہو سکتا ہے برحال کچھ ایسے ایسے چینلز ہیں جہاں پہ سو میں سے ایک نکل جاتا ہے یوٹیوب واتس اپ کی جو ہے منٹس ہو جاتے ہیں واتس اپ اسٹیٹس والے چینل مگر وہ سو میں سے ایک ہوتے ہیں یہ غلطی آپ نہ کریں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کیونکہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ صرف آپ فیمس بھی نہیں ہو سکتے ہو کیونکہ آپ کی جو ہے فیس وہاں پہ شو نہیں ہوتی تو زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے ویڈیوز بھی بناتے ہو وائس آور ہی ویڈیوز بناتے ہو مگر جب آپ کے فیس کو کوئی نہیں پیچانتا جب آپ ویڈیو بناتے ہو اور آپ کے فیس کو کو کوئی بھی نہیں جانتا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ 3 ملین جس کے سبسکرائبر تھے ایک بندہ تھا اس کا چینل ہے یوٹیوب نے terminate کر دیا اب وہ کیا کرتا تھا وہ وائس آور ہی ویڈیو بناتا تھا وائس آور ویڈیو کے علاوہ کوئی بھی اس کسی ویڈیو اس نے کبھی اپنا فیس شور ہی نہیں کیا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر حالان کے اس کے 3 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر تھے کافی سارے ویوز تھے تو وہ اس سارے زائع ہو گئے اب ہوتا یوں ہے کہ جب آپ وائس آور ویڈیو بناتے ہو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا چینل خدا نخواستہ جو ہے اگر آپ کا چینل اپنا terminate بھی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو سارے لوگ پہچانتے ہیں آپ کو پوری دنیا پہچانتی ہے جب آپ ملین پہ پہنچتے ہو تو لازمی سے آپ کو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اس صورتح حال میں اگر آپ کا چینل terminate بھی ہو جاتا ہے اگر آپ چینل چلا جاتا ہے تو آپ کو جانتے ہیں جب آپ پھر سے نیا چینل بناتے ہو تو آپ کو کافی سارے سبسکرائبر آجاتے ہیں بہت سارے ویوز آجاتے ہیں اور آپ بہت سارا آگے نکل جاتے ہو تو اس حوالے سے آپ یہ خود سمجھ سکتے ہو خود ہی آپ تے کر سکتے ہیں کہ جو یوٹیوب کا الگوریدم ہے وہ آپ کے واتس اپ اسٹیٹس کو ہرگز بھی ایکسپ نہیں کرتا مگر آپ ٹرائے کرتے رہیں اگر آپ زیادہ شوک ہے آپ فیس کیم ویڈیوز لیے میں اپنی فیملی سے وہ چیزیں شیئر کرتا ہوں جو آپ کے فائدے میں ہوتی ہیں اور میں گفتگو بھی زیادہ سے زیادہ محنت کے بعد ہی آپ سے کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کے بعد تو آپ خود سمجھ سکتے ہو دوستو واتس اپ اسٹیٹس کی ویڈیوز آپ رینگ نہیں کروا سکتے زیادہ تر آپ مل جاتے ہیں مگر آپ کی مونٹیزیشن کا زیادہ سے زیادہ ایشو رہتا ہے تو اس حوالے سے آپ یہ چیز نہیں کر سکتے دوستو ویڈیو بس یہ تک تھی اور آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں اس کے ساتھی ساتھ اگر آپ یوٹیوبر ہیں آپ کے پاس کوئی چینل ہے آپ اسے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود ہی پروموٹ کر سکتے ہو یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جہاں سے آپ بہت کچھ سیکھ کر بہت کچھ سیکھ کر آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں ادھروائز میرے چینل پہ یوٹیوب کورس پڑھا ہوئا ہے 2020 یوٹیوب کورس 2020 تو آپ چاہتے ہو کہ کچھ نہ کچھ اسکل سیکھ پاؤ آپ کے یوٹیوب پہ کام کیسے کرتے ہیں یوٹیوب پہ جناب کس طرح سے ٹیک لگاتے ہیں کی ورڈ سرچ کرتے ہیں ٹائٹل کیسے لگاتے ہیں ان ساری باتوں سے ریلیٹیڈ میرے پاس یوٹیوب کا میرے چینل کے اوپر کورس پڑھا ہوئا ہے دوستو اگر آپ باج کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت آگے نکل جاؤ گے اور بہت ساری چیزیں فری آف کورس سیکھ پاؤ گے کیونکہ میرے چینل پہ دوستو کافی ساری ایسی جو ہے ویڈیو پڑھی ہیں جو آپ کو پیڈ کورس میں بھی نہیں ملتی اور بہت ساری چیزیں آپ کو فری آف کاسٹ وہاں پہ مل جاتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 2020 2021 میں آپ جو ہے اپنی youtube channel کو grow کریں ترقی کریں youtube کے اوپر تو آپ کو یہ skills سیکھنا لازمی ہے اگر آپ یہ skills نہیں جانتے تو آپ visit کر کے youtube channel میرا آپ یہ ساری چیزیں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کے لئے quality content provide کرتے رہیں آپ کی زندگی میں value add کرتے رہیں اور انشاءاللہ جناب ہم آپ کی زندگی میں value add کرتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو بس یہ تک تھی اپنا اور اپنی family کا بہت سارا خیال رکھی گا ملتے ہیں کسی نیکس روڈیو میں تب تک اللہ حافظ